انڈیا ورسز اسٹیلیا ٹیسٹ سیریز ایسا فیل ہوتا ہے چیمپین ٹروفی دو ہزار پچیس کا جو آئی سی زی کا ایونٹ ہے وہ ایک مینی ایونٹ ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں انڈیا ورسز اسٹیلیا سیریز کے کیونکہ صرف دو مینے کی یہ سیریز ہے اور ان دو منت میں اسٹیلین کرکٹ بورڈ نے پورے سال کی روزی روٹی ایک سائٹ پر کر لینی ہے صرف ایک ایک سیریز سے انڈیا ورسز اسٹیلیا کی کیونکہ ہائپ اتنی زیادہ دی گئی ہے ان� پاکستان کی جو ریڈ بول کے کوچ ہے اس نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسٹیلیا ورسز پاکستان کی جو اوڈی ای سیریز ہوئی تی ٹونٹی سیریز ہوئی اس میں کہیں سے بھی یہ ہمیں فیل نہیں ہوا کہ میڈیا پر اتنی سے بھی ہائپ کریٹ کی گئی ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اور اسٹیلیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے ای تنک ون تھاؤزن ڈولر بھی سپینڈ نہیں کیا گیا مارکٹنگ کے اوپر یہ اس نے سٹیٹ فاروڈ پتہ کس کو کہا تھا اسٹ اس نے بے بس ہو چکے ہو آپ دوسری طرف دیکھو انڈیا ورسز اسٹیلیا کی سیریز ہے اب بھی سٹارٹ نہیں ہوئی فرائیڈی کو پہلی بول گرنی ہے پیچ پر لیکن اس سے پہلے ایسا فیل ہونے لگ رہا ہے ایک منت پہلے کہ سیریز آلڑی سٹارٹ ہو چکی ہے انٹرنیٹ پر ہر دوسری پوسٹ انڈیا ورسز اسٹیلیا کی سیریز کی ہے لیکن پاکستانی میڈیا پتہ کیا کہہ رہا تھا اس اس سٹیٹمنٹ پر کہ گلیسپی نے اسٹیلین کرکٹ بورڈ کو آ� بارے ہاتھوں کیسے لے سکتا گلیسپی ایک تو وہ اسی کنٹری کا ہے وہ کیسے لے سکتا ہے اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستانی میڈیا پر ایک سلاپ دیا تھا کہ آپ میں اتنا سا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو منواہ سکو آپ بھی مارکٹنگ کر سکتے ہو آپ بھی پیسے سپینڈ کر سکتے ہو کہ جس طرح انڈین کرکٹ بورڈ کرنے لگ رہا ہے ایسے ہی نہیں کہتے انڈین میڈیا والے کہ اگر پاکستان سے ہمارا کوئی بھی میچ نہ ہو ہم سروائیو کر جائیں گے لیکن پاکستان کے ریکرڈ بورڈ سروائیو نہیں کر سکتا یہ بات ان لوگوں کی سچ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو بڑا ایونٹ ہوتا تھا آفٹر آئی سی سی وہ پتہ کیا تھی پاکستان ورسز اسٹیلیا سیریز کی چاہے وہ ٹیس سیریز ہو چاہے اوڈی اے سیریز ہو اتنی زیادہ ہائپ بنتی تھی ایشز جو سیریز تھی نا وہ اتنی سی لگتی تھی انڈیا ورسز پاکستان کے سامنے جب بھی سیریز ہوتی تھی لیکن اب ابھی ظاہری بات ہے مارکیٹ میں جب گیپ ہو تو وہ گیپ کو فیل کر لیا جاتا ہے اب میڈیا پر اتنی زیادہ کمپین چلتی ہے انڈیا ورسز اسٹیلیا سیریز کے کہ اب یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی سیریز ہے وہ اسٹیلیا ورسز انڈیا ہی ہے کیونکہ بروڈ کاسٹر انڈیا کے ہے پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو انڈیا کے پاس زیادہ پاپولیشن ہے لیکن اسٹیلیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پاپولیشن کے مقابلے میں تو وہ مٹھی بھی بڑی ضرور کی بات ہے اونٹ کے موہ میں زیرا کے برابر ہے لیکن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا کیوں ویک ہے بہت سے لوگوں کا اپینین یہ ہے کہ انڈیا کے پاس پاور تو ضرور ہے لیکن ان لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے جس وجہ سے ان لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے یہ ان لوگوں کی بات غلط ہے دیکھیں آپ لوگ کی ریپوٹیشن ہی خراب ہے اگر آپ اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھتے آپ لوگ کے پاس بھی پیسہ آ سکتا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسٹیل کی کتنی پاپولیشن ہے آپ اندازہ کریں پاکستان کی اسٹیلیا سے پاپولیشن سات گناہ زیادہ ہے لیکن پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے اگر جو آئی سی سی کا ریونیو جاتا ہے انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر ریونیو کون لے کر جاتا ہے اسٹیلیا والے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو کتنا ریونیو ملتا ہے چوتھے نمبر پر ملتا ہے کیوں اس کا کیا لوجک ہے اگر آپ پاپولیشن کے حساب سے ریونیو کو ڈیوائیڈ کرو تو پہلے نمبر پر ان انڈیا کو جانا چاہیے دوسرے نمبر پاکستان کو آنا چاہیے لیکن نہیں یہ سب فارمولا غلط ثابت ہو جاتا ہے بھئی آئی سی سی نے کچھ رول رکھے ہوئے اس پر سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس میں کہ آئی سی سی سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے پاپولیشن افکورس کس کنٹری سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے دوسری یہ دیکھتا ہے کس ٹیم نے کتنی پرفومنس دی ہے پچھلے پانچ سال میں پچھلے دس سال میں اس پرفومنس کے حساب سے بھی ریونیو کو � پرموٹ کرتا ہے اس کا بھی حصہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کرکٹ بورڈ کو اتنا حصہ زیادہ دیا جائے اگر ان کی ٹیم اچھی کھیلتی ہے یا پھر پرموٹ زیادہ کرتے ہیں کرکٹ کو ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن دوستو یہ تو بات ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی رپیٹویشن کو قائم رکھنا ہے اوپر لے کر جانا ہے تو کرکٹ اچھی کھیلنی پڑے گی کرکٹ اچھی اس صورت میں کھیلی جا سکتی ہے جب پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی وہ میریٹ پر سیلیکشن کریں گے پولیٹیشن والا کوئی چکر نہیں ہوگا ایسے پلیئر کو بھرتی نہ کریں جو پرچی پر مبنی ہو ان کو لے کر آئیں جن کے پاس ٹیلنٹ موجود ہو تو پھر آج ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آج اسٹیلیا کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا ان کے گھر کھیلنے تو گیا ہے لیکن سارا کا سارا پیسہ ملے گا اسٹیلیا کرکٹ بورڈ کو کیونکہ انڈیا چل کر گیا ہے اگر اسٹیلیا آتا ہے ان� سارا پیسہ ان لوگوں کو ملتا لیکن اسٹیلیا ایک سٹرونگ ٹیم ہے اس سے پہلے پاکستان ورسز اسٹیلیا کی جو سیریز ہوئی تھی اور اب جو ہونے جا رہی ہے انڈیا ورسز اسٹیلیا کی سیریز اس میں ون ففٹی پرسنڈ پیسہ زیادہ ہے ون ففٹی پرسنڈ لوگ زیادہ میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان ورسز اسٹیلیا کا ٹی ٹونٹی میچ میں اتنی ٹکٹس نہیں سیل ہوئی تھی جتنی ان کے ٹیسٹ میں آلری سیل ہو چک کی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان لوگوں نے اپنی کرکٹ کو ایک برینڈ بنا لیا ہے چاہے وہ انڈین ٹیم ہو چاہے وہ اسٹیلیا ٹیم ہو کتنا بڑا ڈیفرنس کیم کر لیا ہے اسٹیلیا نے انڈیا نے اور دوسری ٹیم دیکھیں تو انگلینڈ نے ان کی پپولیشن کم ہے لیکن کرکٹ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں جیسے نیوزی لینڈ کی آپ ایکزیمپل لے سکتے ہو نیوزی لینڈ کی پپولیشن کتنی ہے کروڑ بھی نہیں ہے لیکن وہ کرکٹ کھیلن کی وجہ سے ہائپ زیادہ لے جاتے ہیں جب کسی بھی کنٹری سے وہ سیریز کھیلنے کے لیے جاتے ہیں دوستو اس پر میں آپ کو اپینے جانا چاہوں گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب سوچ لینا چاہیے اگر انڈیا ہم سے نہیں کھیلتا تو ہم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے نہ کہ ان کے سامنے لیٹنا ہے ہر فیلڈ میں اگر وہ کمپیٹیشن رکھیں گے نا کہ ہم نے بھی ایسے ایسے سے کرنا ہے ایک پلان بنائے چاہے وہ اس میں پلان میں کتنا ہی ٹیم کیوں نہ لگ جائ ہے لیکن ایمپلیمنٹ ضرور کریں تب بھی جا کر ہم انڈیا کرکٹ بورڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں چلو مقابلہ نہیں تو اس کے آس پاس تو جا سکتے ہیں نا جب ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں ایسا فیل بھی نہیں ہوتا ہماری سیریز ہو رہی ہوتی ہے جس دن میچ ہوتا ہے اس دن ایک آدھا ایڈا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کی بھی کوئی سیریز تھی ادروائز کوئی ہائپ کریٹ نہیں کرتا پاکستان کرکٹ بورڈ اتن ملتی تھکڑے ان لوگوں کی مارکٹنگ ہے سپیشل کرکٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوک سے ضرور بتائیے گا thank you